ہی فرنڈز تو کافی کوئک اپ ڈیٹ میں بات کرتے ہیں لوکی کے سیزن 3 کی آئے بھی کئی ساری ڈیٹیلز کے بارے میں جو کہ ہاں میں کہوں گا کہ تھامنیل کے ایک آرڈنگ کلک بٹ ہی ہے لیکن کیا کرے کئی لوگوں نے مجھ سے ڈی ایم کر کر یہ بات پوچھی ہے کہ لوکی کا سیزن 3 آئے گا بھی یا نہیں وہ بھی سیزن 2 کی ایسی اینڈنگ دیکھنے کے بعد جسے لے کر کے آپ میں سے کچھ لوگ بہت زیادہ کنفیوزد ہے تو خیر اب اس پوری کے پوری کنفرمیشن کو دور کرتے ہوئے میں یہ بات آپ کے لئے پوری طریقے سے کلیے کر دوں کہ خود اس سیزن کے رائٹر ایرک مارٹین کی طرف سے یہ بات کنفرم کی گئی ہے کہ انہیں ماول کی طرف سے لوکی کے اس یونیورس کی کہانی کا پورا کا پورا ایک اکھا جو چپٹر دیا گیا تھا وہ ان کی ایک آرڈنگ پورا کمپلیٹ ہو چکا ہے جس میں سیزن 1 ہاں آپ کہہ سکتے ہو کہ اس کا فرسٹ ہافت تھا تو سیزن 2 اس کی بک کو ہی کلوز کرتا ہے یعنی تی وی اے کے سارے جھملے کو جس سے کی کلیرلی یہ بات بہت اچھی طریقے سے پتا چل جاتی ہے کہ ہاں لوکی کی سیریز کا یہ یونیورس فیلحال تو رائٹنگ کے معاملے میں یہی پر پوری طریقے سے رک چکا ہے جسے اب مجھے لگتا ہے کہ آگے ایسی کنٹینیو کرنا وہ بھی بینہ کسی پلاننگ کے بہت بڑی بے وکفی ہوگی کیونکہ دیکھا جائے تو کئی سارے انسائٹ سورس جن میں سے کچھ لوگوں سے میں نے جو بات چیت کی ہے تو ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ لو پل آنے والا بہت ہی اچھا کاسا اگزامپل ہے اور بات کی جائے لوکی کی تو ٹیز اور ہو سکتا ہے کہ کچھ اپیرنس فیوچر میں دیکھنے کے لیے مل جائے جن سبھی کے اگر پیک اپ کی بات کی جائے تو سیکرٹ وار ہی ایک ایسی فلم ہے جو اس پورے ملٹیور ساگا کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ لوکی کے بھی اس آرک کو جو یہاں پر ختم ہوا ہے اس فلم میں پوری طریقے سے دی اینڈ کر دے کیونکہ اس کے بعد کی پالیسی ایم سیو کی یونیورس کو لے کر کے ر کیونکہ جو کام کیا گیا ہے اگین وہ تاریف کے قابل ہی ہے لیکن دیکھا جائے تو ویرائٹی والوں کو لے کر کے کچھ ریپورٹس بھی نکل کر آئی تھی جسے کلچر کروپ والوں کی طرف سے کور کرتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ ویرائٹی کے کچھ جو ڈیل میکرز ہیں ان کی ایکارڈنگ ماولز کی اندر کی بات کہوں تو کینگ کے پورے آرک کو ہی لوکی کے اس فنیلے کے ان کو دکھا کر کے برباد کر دیا گیا جو چیز ہاں آپ کی طرح مجھے بھی کافی زیادہ سٹوپیڈ ہی لگ رہی ہے جس میں میں ابھی کے لیے تو یہی کہوں گا کہ سیکرٹ وار کی پوری پریپیریشن پہلے سے ہی کر کر رکھی گئی ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہو کہ جانتھن میجر اور ایم سیو کے برے فیس کی شروعات کے بعد کیون فائگی نے ان ساری کی ساری چیزوں کا حل ڈھونڈ نکالا ہے اس لئے آپ کہہ سکتے ہو کہ کینگ کے ویرینٹ کو لے کر کے ابھی بھی سیف کھلتے ہوئے ایم سیو کے آنے والے فیوچر میں بہت ہی زیادہ کچھ بڑا کیا جائے گا کیونکہ آفٹر آل اس کیریکٹر کو لے کر کے دہشت جو اب تک ایم سیو کے یونیورس میں بن جانی چاہیے تھی وہ نہیں بنی ہے لیکنہ لوکی کے سیزن ٹو نے اس کیریکٹر کا ایک اچھا خاصا ایمپیکٹ ڈال دیا ہے جن سب پر اب ہم فینس کو چاہیے ایک اچھا خاصا سا پے آف جو کی اب انفورچنیٹ نیکس یار تو نہیں بلکہ کیونکہ ریلیزیس ہی بہت کم ہے جس میں سے مجھے لگتا ہے کہ سال دو ہزار پچیس ان کیریکٹرز اور ان کے پورے کے پورے آرک کو ل کرنے کا پروٹینشن لگتی ہے جن سب پر اب آپ اپنی رہے مجھے کمنٹ میں لکھ کر کے بتائیے گا اور پھر سے یاد دلا دوں کہ لوکی کا سیزن 3 تو نہیں بنے گا باقی میں ہوں عزیز مووی سٹاک چینل لائک شہر اور سبسکرائب بھولنا مت ملوں گا جلدی دوسری کسی ویڈیو میں ڈل دن بائی کیکا چکا 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 کینパات شائl کیا پھلاکے پھلاک ہaton گا массن zap سوارے